سب میرا سوال تھا ایک بخاری کی حدیث میں میں نے پچھلے سیشن میں بھی اس حدیث کے مطالق کال کی تھے لیکن انپورچنیٹلی وہ کال کٹ گیا تھا تو میرا سوال پورا نہیں ہو پایا تھا سب میرا سوال یہ ایک حدیث ہے بخاری میں کہ نبی حوز پر موجود ہوں گے اور ان کے سامنے صحابہ کی ایک جماعت لائی جائے گی اور پھر ان کو جہنم کی طرف دھکیل لیا جائے گا میں نے یہی حدیث ایک دیوندی مفتی سے کے سامنے رکھی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے دو رد ہیں پہلا رد یہ ہے کہ یہاں صحابہ سے مراد امتی ہیں اگر یہاں پر امتی مراد ہے تو سیریس سے صحابہ کو سر ڈیفنڈ کر لیا جاتا ہے دوسرا یہ بات ہے کہ مان بھی لیا جائے کہ اگر یہاں اصحاب ہیں تو یہاں پر اس حدیث میں اصحابی یوز ہوا ہے علیماء جواب دیتے ہیں اس سے اصحابی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں کم تر کمزور جن کا ایمان جو اسلام تو لے آئے تھے لیکن ان کا ایمان پکا نہیں تھا تو سر میں چاہتا ہوں اس حدیث میں پوری تشریح کی جائے یہ ثابت کیا جائے کہ یہاں پر یہ صحابہ یہاں پر یہ جو مراد ہے یہ صحابہ صحیح ہے بس میرا سوال یہ تھا سر اوکے سر آپ سن لیں ان لائن سن لیں ٹھیک ہے اوکے بہت مہربان جی اوکے سر اوکے اسیحاب جو ہے نا اس کے کچھ کچھ حدیث میں لفظ اسیحاب ہے اسیحاب تصغیر ہے اصحاب کی تصغیر اردو زبان میں تصغیر نہیں ہوتی اردو زبان میں تصغیر کا الف لفظ نہیں یہ تصغیر کے لیے مثلا آپ کا بیٹا ہے نا عربی زبان میں کہتے ہیں ابنی اگر اس کو تصغیر کہتے ہیں بنیہ بنیہ یہ کہنا قرآن میں کئی جگہ بنیہ آیا ہے لقمان علیہ السلام نے وغیرہ احادیث میں بنیہ ہے تو بنیہ ہوتا ہے تصغیر یعنی کسی کو چھوٹا چھوٹا اب یہ کسی کو چھوٹا جو ظاہر کیا جاتا ہے اس کے کئی مقاصد ہوتا ہے ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا ہے ایک جگہ بعض جگہ پر ہوتا ہے پیار کے لیے مثلا آپ کا بیٹا ہے اپنے بیٹے کو آپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے بنیہ ہے یہ میرا ننہ بیٹا ہے یعنی آپ اپنے پیار ظاہر کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں میرا ننہ بیٹا ٹھیک ہے نا ایک مثلا ایک مکان ہے اس کو آپ ایک گر ہے بویایت کہتا ہے یہ چھوٹا سا گر ہے چھوٹا سا گر ہے ٹھیک ہے نا رجل ہے اس کو رجیل کہیں گے ایک مرد ہے چھوٹا سا مرد چھوٹا مرد تو اس کو تحقیر کے لیے اس کو چھوٹا دکھائیں گے تحقیر کے لیے لیکن یہ کہیں نہیں ہے میرے محترم ناظرین عربی زبان میں کے تصغیر بدووں کے لیے عرب کے لیے لفظ تصغیر افتعمال کیا جاؤ یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہے جس عالم نے آپ کو یہ بتایا یہ بالکل بکواہ سے یہ غلط ہے کہ آپ عرب کے لیے جو غیر شہری عرب ہیں وہ جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں گاؤں تو نہیں ہوتے تھے قریہ تو عرب میں اتنے نہیں ہوتے تھے وہاں پہ کیا ہوتے تھے مسئلہ سہرہ میں جو عرب رہتے ہیں تو یا جن کی ایمان کم ہے تو ان کے لیے کیا استعمال کیا جائے تصغیر کا لفظ استعمال کیا جائے اس کا ہمیں نمونہ دکھاؤ عرب زبان میں عرب کلچر میں یہ کوئی نہیں ہے اس کا نمونہ سمجھ میں آرہی نا اسیحابی لفظ اسیحاب یہاں پہ آیا ہے کہ یہ صحابہ لائے جائیں گے حوز کاؤسر پر اور یہ وہاں سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں تو ان کو دور کیا جاتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس نیت سے کہتے ہیں اسحابی اسحابی یا اسیحابی اس نیت سے کہ ان کی شفاعت کیا جائے ان کو چھوڑا جائے ان کو جہنم کی طرف نہ لے کے لیا جائے تو اس لیے وہ فرماتے ہیں اسیحابی یہ تو میرے بہت ہی قریبی پیارے ٹھیک ہے نب صحابی ہیں یعنی میں ان کو دور عرصے سے جانتا ہوں تو یہ لفظ ہے اسیحابی یہاں پہ جو آیا ہے یہ اس لیے نہیں آیا ہے یہ بالکل ایک غلط بات ہے کہ تحقیر کا جو سیغہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو گاؤں کے ہوتے ہیں جن کے ایمان کم ان کے لیے استعمال ہو بالکل یہ نہیں ہے اچھا تو میں ان کے لیے آپ کی خدمت میں اس بات اس بات کے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب سی بخاری چابدار احیات تراث العربی یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر آٹھ سو اٹھارہ میں حدیث ہے وَكُنتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ معاف کیجئے یہ جو ہے اس باب میں حدیث نمبر ہے حدیث کونسی ہے چار ازار ہے دو سو چھے سو پچیس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ يُجَعُوا بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي فَيُعْخَضُ بِهِمْ ذَاتِ الشِّمَالِ میرے امت کے کچھ مرد لائے جائیں گے ان کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے میرے امت کے کچھ لوگ ٹھیک ہے نا میرے امت کے کچھ لوگ آپ کہہ دیں یہ امتی ہیں بھئی امت کے لوگ ہیں صحابہ نہیں ہیں اچھا صحابہ نہیں ہیں لیکن یہ صحابہ ہیں فَأَقُولُوا یاربِ اسیحابی میں کہوں گے اے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں اسیحاب تحقیر کے لئے ہوتا ہے تحقیر تحقیر کیا ہوتا ہے مثلا کسی کو انسلٹ کرنے کے لئے ایک مرد ہے نا آدمی ہے آپ مثلا وہ اچھا آدمی نہیں ہے بہادر نہیں ہے اس میں سخاوت جود نہیں ہے تو اس کی توہین کرے کہہ دیں رجائل یہ تو چھوٹا سا مرد ہے پورا مرد نہیں ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا پیار کے لئے ہوتا ہے پیار کے لئے بنائیہ میرے بیٹے تو یہاں پر یا تو تحقیر کے لئے ہے یا یا کس کے لئے ہے یا تو محبت کے لئے محبت کے لئے کہ بھئی میں ان کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں یہ میرے قریبی ساتھی ہیں اچھا تو اسی لئے یہاں پر جو ہے وہ کس کے لئے ہے تحبیب کے لئے تحبیب کے لئے ظاہر ہوتا ہے کہ اسی لئے لفظ تفظیر کا سیغہ استعمال ہوا ہے فَيُقَالْ إِنَّكَ لَا تَذْرِي مَا اَحْدَثُ بَعْدَكَ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں ٹھیک ہے نا بدعتیں داخل کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صحابہ کم ایمان تھے جو صحابہ بدو عرب وغیرہ تھے پہلی بات یہ ہے کہ جماعت و مریہ سب صحابہ کو کہتے ہیں سب صحابہ عدول ہیں سب صحابہ سے اللہ راضی ہے سب صحابہ جنتی ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح نہیں ہے کہ جو صحرائی صحابتیں گاؤں والے صحابتیں وہ جہنم میں جائیں گے وہ نہیں کہتے یہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا یہ موقف کہ صحابہ سے مراد وہ صحابہ ہیں جو گاؤں والے ہیں یہ بات غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسیحاب صحابے پہ دلالت کرتی ہے اور یہ گاؤں والوں پہ دلالت نہیں کرتی ہے قریبی صحابہ ہے یا تحقیر کے لیے تحقیر ظاہر نہیں ہوتا اس میں تحبیب ظاہر ہوتا ہے اچھا آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں انہوں نے کیا بدعتیں داخل کیا جو کم ایمان والے صحابت ہے وہ تو کبھی اس پوزیشن میں بنے ہی نہیں ٹھیک ہے نا جو گاؤں والے صحابت ہے جو وحشی ٹائپ کے مثلا عرب کے بدود ٹائپ جو بالکل ثقافت کچھ بھی نہیں ہے جنگلی ٹائپ سہرائی ٹائپ کے صحابہ وہ تو کبھی لیڈرشپ کے پوزیشن میں میں آئے ہی نہیں تاکہ وہ دین میں بدعت داخل کریں دین میں کس نے بدعت داخل کیا دین میں وہی بدعت داخل کر سکتا ہے جو دین کی لیڈرشپ لوگ اس کی تباہ کریں لوگ اس کی تائید کریں ٹھیک ہے نا تو واضح ہے تو واضح ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو لیڈرشپ کے مقام پر پہنچے ہیں کیونکہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا واضح الفاظ ہے اللہ مجھ سے فرماتا ہے جب سے آپ ان سے الگ ہو گئے یہ مرتد رہے ہیں ان کے ارتداد کیا ہے ارتداد یہی ہے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا جو لوگ بھلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب الگ ہو گئے ہیں تو صحابہ سے الگ ہو گئے ہیں امتی جو غیر صحابت ہیں وہ تو وہاں پہ تہی نہیں تاکہ ان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الگ ہو جائیں ٹھیک ہے نا اچھا اس کی روایت تو بہت زیادہ میں کوئی روایت آپ کو مسلم سے دکھا دوں یہ کتاب صحیح مسلم چاب دار الفکر چپی ایک کتاب سنہ چودہ سو چوبیس میں ملاحظہ فرمائیے بابو اثبات حوث نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس میرے حوث پہ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے ساتھ رہ چکے ہیں میرے ساتھ رہ چکے ہیں میرے بساحبت کر چکے ہیں تو یہ تو واضح بات ہے امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی جو غیر صحابی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت میں نہیں رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جو بھی رہے وہ امت صحابی ہے صحابی ہے تو یہ واضح الفاظ ہیں جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھ سے دور کیے جاتے ہیں اور میں کہوں گے یا رب پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے تیرے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں کیا نئی نئی چیزیں دین میں انہوں نے داخل کیا ہے تو واضح ہے